ہوں خاک مگر آلمیں ہوں خاک مگر آلمیں انوار سے نصفت ہے ہوں خاک مگر آلمیں انوار سے نصفت ہے ہوں خاک مگر آلمیں ہوں خاک مگر آلمیں انوار سے نصفت ہے کچھ بھی میں کچھ بھی نہیں لے کچھ بھی نہیں لے سرکار سے نصفت ہے میں کچھ بھی نہیں لے سرکار سے نصفت ہے میں کچھ بھی نہیں لے سرکار سے نصفت ہے میں کچھ بھی نہیں لے دنیا کی شہل شاہی کو رکھتا ہوں میں ڈھو کر پہ دنیا کی شہل شاہی کو رکھتا ہوں میں ڈھو کر پہ ہوں کونین کے اس مالک کونین کے اس مالک مہتا ہسے نصفت ہے کونین کے اس مالک مہتا ہوں مہتا ہسے نصفت ہے کونین کے اس مالک مہتا ہسے نصفت ہے کونین کے اس مالک میں خاک کا پتلا ہوں میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے لاہی ہے میں خواہ کے کپ تلا ہوں وہ عشق راہی ہے اسی پارے کا باسی اسی پارے کا باسی اسی پارے کا باسی اسی پارے کا باسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرص حفیظی فیضان غوث عاظم احسان غریب نواز فیضان مخدوم اشرف فیضان مخدوم بحار فیضان اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سرکاہی میں آپ کو پروچر نہیں کر رہا ہوں سید صاحب نے کچھ نہیں کہا بس پیغام آپ تک پوچھایا ایسے ہی ہونا بھی چاہیے لیکن لوگ بھی تو کوئی سے ہو گئے ہیں عادت سی ہو گئی ہو لوگوں میں پچھ نہیں کہتا آپ کی مرضی مجھے تو ہر سال آنا ہے سنو نہ سنو سنانا نہیں آنا میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے میں خاک کا پتلا ہوں میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے میں خاک کا پتلا ہوں ہر سنو خاک کا پتلا ہوں میں خاک کا پار ہوں اس پارے سے نیسے بات ہے اس پارے کے بات سے ہو ایک شیر اور سنا دیتا ہوں محبت کے ساتھ سنگیجئے ایک بار سارا مجمع کہہ دیں یا رسول اللہ میں نے سارے مجمع سے کہا تھا اللہ جسے توفیق دیں وہ یا رسول اللہ کہہ پائے محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ اس پارے کے بات سے ہو ہن روز عزل سے میرے گھوٹی میں واپا آئے ہن روز عزل سے میرے گھوٹی میں واپا آئے ناظروں کے احباس ناظروں کے احباس ہن روز عزل سے میرے ناظروں کے احباس اولادی حسین بیٹھا ہے اولادی عبد الحفیض بھی بیٹھے ہیں میں ایک شیر پڑھنے لگا ہوں آخری شیر کی صورت اختیار کرتا ہوں محبت کے ساتھ ایک بار ہاتھ اٹھائیں اور کہہ دیں سبحان اللہ ایک بار کہہ دیں ہم ماننے والے ہیں 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 اگر دیم پہ تو دھالیوہ اسے میں سے بات کچھ بھی میں کچھ بھی نہیں لیکن ایک بار میرے ساتھ سارا مجمع میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے ہم لوگ نسبت والے ہیں میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے گھر والوں کے نوکر ہیں کون ہے گھر والوں اللہ ماں سید سباہت میاں یہ ہیں گھر والوں ہم لوگ ہیں دروالوں میں ایک شیر پڑھے دیتا کوئی ایک بھائی کہے سبحانہ نہیں یہ آواز آپ کی ہوگی گھر والوں کے نوکر ہیں اور دروالوں سے گھر والا کے نا ترے ہیں اور ترے والا سے سب آل نبی آپ کے سب آل نبی آپ کے ہر یار رسل سے بہت ہے کیا بات ہے اللہ محبت کو سلامت رکھے بہت شکریہ بہت محبتیں آپ سب اللہ اس محبت کو سلامت رکھے میں چاہتا تو بہت سارا کلام سنا سکتا تھا ایسا ایسا کلام پڑھنے لگ جاؤں تو آپ زمین چھوڑنے ملکی رے نادا کیوں یہ سوچا اس حس کم پڑھ جائے گے ملکی رے نادا کیوں یہ سوچا ملکی رے نادا کیوں یہ سوچا یہ ہندوستان کا پہلا یوٹیوبر ہے ہاں ہر پرگرام میں پیشہ دیتا ہے باقی سب یوٹیوبر کھلی کماتا ہے دیتا کوئی نہیں ہے اللہ برکت دیتا ہے اللہ خوب برکت دے مارے مختار بھائی ملکی رے نادا کیوں یہ سوچا ملکی رے نادا کیوں یہ سوچا ملکی رے نادا کیوں یہ سوچا اس حس کم پڑھ جائے گے اس حس کم پڑھ جائے گے اس حس کم پڑھ جائے گے にな konsept پڑھ جائے گے اسح کم پڑھ جائے گے اس حسmens impressed جائے گے ملکرنا کا کیوں یہ سوچا ملکرنا کا کیوں یہ سوچا اس وقت تم پڑ جائے گی ملکرنا کا کیوں یہ سوچا اس وقت تم پڑ جائے گی اس وقت تم پڑ جائے گی دونوں ہاتھوں کو اڑھا کر استقبال کر لیں نارے تکبیر بلند آواز سے آپ جانتے ہیں دلبر بھائی بہت زمانے پہلے کہتے ہیں کہ دلبر شاہی اس کیپسل کا نام ہے جو ایکسپائر کرنے کے بعد بھی صحیح سے کام کرتا ہے اب ایکسپائر کی منزل پر ہیں لیکن کام ٹھیک کر رہا ہے ان کا طرح محبت سے دونوں ہاتھوں کو اڑھائیں نارے تکبیر نارے رسالت عرسے حفیزی حضرت دلبر شاہی حضرت دلبر شاہی ہی تاریخ کر رہے تھے میں نے یہ کہا تھا کہ ایکسپائری دیر کے بعد بھی کام کرتا ہے اس کے بعد بہتوں نے بولا پہلی بار موبائل میں دیر کر کے میں نے سب پڑھنے لگنے 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 ل اتنا بات کام لے رہے مات ارے احمد کم پڑ جائے گے گرنا دا کیوں یہ سوچا اس عطم کم پڑ جائے اس عطم کم پڑ جائے گی ایک شیر صاحبِ سجادہ بیٹھے ہیں میں ان کی طرف سے اور یہ تمام خانوادِ حفیزیاں کے لوگ بیٹھے ہیں ایک شیر پڑ دیتا ہوں کوئی ایک بھائی خوشی والے میں سے کوئی ایک کہہ دیں سبحان اللہ اللہ کو برکت دے اب آپ بھی شامیز ہو جائیں لے آتو قارونی خزانہ میں ہوں نبی کا دیوانا لے آتو قارونی خزانہ میں ہوں نبی کا دیوانا دیوانا کیا کہیں گے کیا کہیں گے کیا کہیں گے تو جتنے دیوانے ہیں وہ کہیں گے لے آتو قارونی خزانہ میں ہوں نبی کا دیوانا دنیا کو سنا سکتے ہو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں سن لو مجھے یقین ہے کہ سارا مجمع کھڑا ہو جائے گا ہے سن لو سنائے عباس بھائی لے آتو قارونی خزانہ میں ہوں نبی کا دیوانا تیاری ہو تو میں سانی مصرہ مکمل کروں میں آتو قارونی خزانہ میں ہوں نبی کا آت اٹھا کے جتنے دیوانے ہیں میں آتو قارونی خزانہ میں ہوں نبی کا دیوانا موچ کو خرید دینے والے تیری موچ کو خرید دینے والے تیری آرے دولت کا مو پڑھ جا نعرے تکبیر نعرے رسالت عرص حفیظی فیضان حضرت عبدالحفیظ لے آتو قارونی خزانہ میں ہوں نبی کا دیوانا میں ہوں نبی کا دیوانا موچ کو خرید دینے والے تیری دولت کا مو پڑھ جائے گی دولت کا مو پڑھ جائے گی دولت کا مو پڑھ جائے گی ایک شہر آخری شہر سن لیجیے پھر محمد علی بھائی بھائی پڑھیں گے پھر میں آؤں گا من کبند کڑھیں گا اور ہم دونوں بھائیوں کا نبی وہ میں عشق نبی کا جاؤں پلاؤ نگو سے پا یہ ہم دونوں بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ اس لئے آپ سب بیٹھے رہنا آج وہ رنگ ہوگا کہ زمانہ یاد کرے گا لے آتو کا رونی خزانہ میں ہوں نبی کا دیوانوں مجھ کو خریدینے والے تیری دولت دولت انشاءاللہ اب ایک شیر پڑھ دوں پاس ہے تیرے بھاری لشکر کبیل بھائی محمد علی بھائی سنیے پاس ہے تیرے بھاری لشکر پاس ہے تیرے بھاری لشکر ایک طرف ہے صرف بہتر پاس ہے تیرے بھاری لشکر ایک طرف ہے صرف بہتر پاس ہے تیرے بھاری لشکر ایک طرف ہے صرف بہتر پیری بھی یا زیادی لشکر تیری پیری بھی یا زیادی لشکر تیری پیری بھی یا زیادی لشکر تیری ہر طاقت کم پڑ جائے گے تاقت کم پڑ جائے گے جس اس کلام میں اور بھی شے سناؤں انشاءاللہ سناؤں گا لیکن کہیں گے بھائی صاحب کی بولایا اور کھودائی پڑھنے لگے اس لیے میں ابھی منقوت نہیں پڑھا ہوں اس کلام کا ابھی میں نے تین شین پڑھا واقعی اگر آپ کو سننا ہے تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا جب تک آپ بیٹھو گے چاہے ہم ٹرین چھوڑ دیں مگر آپ کو نہ چھوڑیں انشاءاللہ تو بھائی کفیل بھائی تیر کی سبات کی ہے آجا